آپ میں سے بھی اکثریت لوگوں کی جا چکی ہے تو نہ مجھ میں ہمت ہے کہ میں آپ کو مزید بٹھاؤں اور نہ ہی اس وقت مناسب ہے ایک آیت کا دو چار منٹ میں ترجمہ کر دیتا ہوں مضمون کا عنوان دے دیتا ہوں تفصیل بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے آپ وہ ذہن نشین فرمائیں تو بہربانی ہوگی سورہ انیسہ میں ایک سو چھتیس نمبر آیت ہے اس کا ترجمہ سنیے اور اس کو یاد رکھئے نہیں تو آپ اپنے ایمان میں نکھار کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے بھلے آپ جتنے موحد بن جائیں کچھ بھی بن جائیں اگر اس آیت کی روشنی میں آپ نے اپنے ایمان کو درست نہیں کیا تو بندے کا ایمان کچھ بنتا نہیں اور جو اس کی روشنی میں اپنے ایمان پہ توجہ دیتا ہے یقین کریں کہ اس کے ایمان میں پھر بہاریں آ جاتی ہیں آیت ہی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمانو اے وہ لوگو جو مجھ پہ ایمان لے آئے بھائی دو چار منٹ ہیں بہت توجہ سے سن لیجی یا ایوہ الذین آمانو اے وہ لوگو جو مجھ پہ ایمان لے آئے جنہوں نے مجھے مان لیا غور سے سنو کہ محض مان لینے سے آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہونے والا اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے آمینو پللہ وہ یہ ہے کہ مجھے ویسا ماننا ہے جیسا میں ہوں بڑی توجہ کریں میرے بھائی اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو جنہوں نے مجھے مان لیا کہ میں تمہارا اللہ ہوں آگے کیا تم نے کرنا ہے آگے یہ کرنا ہے کہ مجھے ایسا اللہ ماننا ہوگا جیسا میں ہوں اگر وہ ایسا نہیں مانتے ہیں تو پھر کیا اللہ پہ ایمان درست ہوگا قطعن نہیں ہوگا بھائیو پہلے دن سے دنیا اللہ کو مانتی آئی ہے ایمان اللہ پہ لاکے اللہ کو ماننے کے باوجود بھی آدمی اگر کافر رہے جہنم میں جائے تو وہ کہاں سے پھٹکا ہے وہ کہاں سے گمرا ہوا ہے ابو جہل اللہ کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا بھائی یہودی اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں عیسائی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں تو پھر کیا رہ گیا ہے یہ بات ہے ہر انسان کے سمجھنے کی کہ اللہ کو مان کے بھی اللہ کے باغی ٹھہرے کافر ٹھہرے بھائی وہ یہیں سے بھٹکتے ہیں یہیں سے گمراہ ہوتے ہیں کہ اللہ کو ویسا نہیں مانتے جیسا وہ ہے یہ وہ گمراہی کی ماں ہے جہاں سے بڑی دنیا گمراہ ہوتی ہے اچھا وہ کیسا ہے تفصیل میں تو جانا نہیں میں تو دو چاری اشارت دے کے بعد ختم کرتا ہوں وہ کیسا ہے کیسے معلوم کریں کہ وہ کیسا ہے اور اس کو کیسا مانیں بھائی وہ ویسا ہے جیسا اس نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں ایسا ہوں وہ ویسا ہے ہمیں اپنی طرف سے اپنے اللہ کے بارے میں کوئی قیاس لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے اور جن لوگوں نے بھی اللہ کو جیسا قرآن میں ہے جیسا اس نے بتایا کہ میں ایسا ہوں اس سے ہٹ کے اپنی محبت میں اور عشق میں اللہ رب العالمین کو ماننا شروع کیا سارے گمراہ ہو گئے سب گمراہ ہو گئے تو چلیے بھائی قرآن پڑھا کرو میں مثال دے رہا ہوں میں ایک آپ کو منحج دے رہا ہوں ایک طریقہ دے رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کو کیسے ماننا ہے کیسے پہچاننا ہے ایسے کرنا ہے قرآن پڑھا کرو قرآن کے ترجمے کے بغیر آپ اپنے اللہ کو نہیں جان سکتے جیسا وہ ہے بہت کم جانیں گے اور ممکن ہے بہت موقعوں پہ بہت غلط جانیں قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ کے نام آگیا ہے نا اس کے آگے کیا ہے الرحمن الرحیم اللہ نے بتا دیا نا کہ میں کیسا ہوں الحمدللہ رب العالمين اللہ کے بعد کیا آگیا رب العالمین اللہ نے بتایا نا کہ میں کیسا ہوں پھر الرحمن الرحیم پھر مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ نے بتا دیا نا کہ میں کیسا ہوں میں ایسا ہوں کہ عبادت ہوگی تو صرف میری ہوگی میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں کہ جب بھی آپ کو کسی مشکل کشائی کے لیے پکارنا ہے تو مجھے پکارنا ہے وہ میں حل کر سکتا ہوں کوئی نہیں کرتا اور میں ایسا اللہ ہوں تمہارا کہ ہدایت دوں گا تو میں دوں گا آپ لوگ میرے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے دیکھو سورہ فاتحہ تک یہاں تک اللہ نے اپنے بارے میں کتنا کچھ بتا دیا کہ میں کیسا ہوں بھئی ایسا مانیں گے تب اللہ پہ ایمان درست ہوگا تو یہی پہ میں مثال دے کے یہی بات ختم کرتا ہوں کیا میں نے آپ بھائیوں کو بتایا یہ بتایا آیت کی روشنی میں یا ایوہ اللہ دین آمنوں آمنوں باللہ اے لوگوں جو اللہ پہ ایمان لے آئے ہو تو اللہ کو ویسا مانو جیسا وہ ہیں یہ منحج ہے آگے کیا فرمایا آمنوں باللہی ورسولہی اور رسول کو بھی ویسا ہی ماننا ہوگا جیسا وہ اپنی مردی دیاب رسول کے بارے میں عشق اور وجد میں آکے جو کچھ بھی رسول کو مانتے پھرے وہ کافی نہیں ہے تو رسول کیسے ہیں یہ میں ایک ایک دو دو مثالیں دے کے بعد ختم کرنے لگا ہوں آج میں نے صرف مضمون دیا ہے بس اور جو مشایخ تشریف فرما ہیں وہ بھی اگر اس کو بیان کریں تو میرے خیال میں میرا کام پورا ہو جائے گا انشاءاللہ جو میں تو کرنے سے رہا رسول کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے عبدہ ورسول اب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ نہیں مانتا اللہ مانتا ہے اس نے رسول کو ویسا مانا جیسا وہ ہے نہیں مانا وہ جی وہ مختار قل ہیں رسول کو ویسا مانا جیسا وہ ہے اللہ کو ویسے مانا جیسا وہ ہے اللہ آگے والکتاب اللہ دی نزلنا اور قرآن کو بھی ویسا ہی مانو جیسا وہ ہے جس کام کے لیے آیا ہے ویسا مانو اور وہ کچھ کرو ذالک الکتاب لا ریب فیہی حدل المتقین کیسا ہے قرآن ایسا ہے تو میں بالخصوص مدارس کے اندر جو ترجمہ تو قرآن پڑھانے والے جو مشایخ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہ جب قرآن کا ترجمہ پڑھائیں تو طالب علموں کو اسی تناظر میں پڑھانے کیوں اس کے بغیر ایمان نکھرتا ہی نہیں پتہ ہی نہیں لگتا جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ میرا اللہ کیسا ہے میں نے اس کو کیسا ماننا ہے میرا نبی کیسا ہے میں اس کو کیسا مانوں گا تو ایمان درست ہوگا میرا قرآن کیسا ہے میں اس کو کیسا مانوں گا تو میرا ایمان درست ہوگا تو اس کے پلے کیا ہے بھائی کچھ بھی نہیں اور یہیں پہ میں درہا ایک دو اور چیزیں ہیں میں اشارہ کرتا چلوں کہ بڑے امام ایسے ہیں دوستو یہ آیت میعار ہے میعار جس نے بھی اس کو میعار نہیں بنایا وہ گمراہ ہو گیا چاہے جتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو مشایخ علماء جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انقار کیا کیا انہوں نے اللہ کو ایسا مانا جیسا وہ ہے وہ کہتے ہیں میں سمیح ہوں میں بصیر ہوں اور اب کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نہ تو سمیح ہے نہ تو بصیر ہے تو صرف علیم ہے جاننے والا ہے یہ بڑے بڑے اللہ میں گمراہ ہو گیا قائد کی کتابیں پڑھیں اہلِ حدیث کا منحج اسی پہ جاتا کہ اس کو ویسا ماننا ہے جیسا وہ ہے اس نے کہا میں بصیر ہوں ہاں یا اللہ تو بصیر ہے اس نے کہا میں سمیح ہوں سمیح ہے تاویلیں کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے اور پھر خود ایمان کو ایمان کیا چیز ہے ایمان کو کیسا ماننا ہے مشایخ ذرا توجہ فرمائیں جس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے اس نے ایمان کو ویسا ماننا جیسا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الیمان صحیح بخاری میں چالیس سے زیادہ ابواب قیم کر کے یہی ثابت کیا ہے کہ جو ایمان ہے شریع ایمان ہے اعمال اس کا حصہ ہے اور جس نے اس کو نہیں یہ ایک معمولی مسائل نہیں ہے اب کہتے ہیں جی یہ تھوڑا سا فکری مسئلہ ہے ایسا ویسا اوہ یار یہ بڑا بڑا خطرناک مسئلہ ہے جب آپ ایمان کوئی نہیں سمجھ پائے کہ ایمان کیسا ہوتا ہے اللہ کیسا ہے تو خاک ایمان سمجھ آیا خاک جو ہے وہ اللہ سمجھ آیا بھائی یہ مسائل ہیں بڑے گھنبیر قسم کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری تاریخ میں دیکھیں انسان کو شیطان نے گمراہ کیا ہے تو اسی پوائنٹ پہ کیا کہ اللہ کو ویسا نہیں ماننے دیا جیسا وہ ہے قرآن کو ویسا نہیں ماننے دیا جیسا وہ ہے غلو میں لیکن نبی کو ویسا نہیں ماننے دیا جیسا وہ ہے اب عیسائی اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے کیا وہ ایسا مانتے ہیں جیسا وہ ہے اللہ تو ایسا ہے جو مشرقین ہیں جو شرق کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو ایسا مانا جیسا وہ ہے اللہ تو ایسا ہے تو بھائی اس لیے میں اب اس سے آگے تو مجھ سے بھی کچھ نہیں ہمت نہیں ہے دوبارہ مضمون دہرا دیتا ہوں کہ آج سے کوشش کریں اپنے ایمان کی درستگی کے لیے کہ اللہ کو ویسا ماننے کی کوشش کریں جیسا ہے اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بلخصوص جو دعوات ہیں ان کے اندر اذکار اور دعوات کے اندر بڑا بھاری زخیرہ ہے اللہ کی معرفت کا بڑا بھاری زخیرہ ہے اس کو پڑھو پڑھتے ہیں ہم لیکن اس عقید ندری علم کے ساتھ پڑھیں کہ فران ذکر میں فران دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیسا بیان کیا ہے یہ سمجھ ہمارے پاس نہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان جو ہے نمو اللہ کے ساتھ کوئی محبت نہیں بنتی چلو تھکا ہوا تو ہوں بھر چلو کچھ کر دیتا ہوں دو چار حدیثیں اور بھی سنا دیتا ہوں لیکن آئندہ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں بھائی کہ میں سادکاباز سے آٹھ نو دس گھنٹے کا سفر کر کے ہوں پھر تین گھنٹے سٹیج پہ بیٹھوں بھائی میں بڑا آدمی ہوں مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے میں انتظامیہ سے مشایق سے میں گزارش کروں بلکہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تو میں نے ان سے کہا بھی تھا یار آپ مجھے ذرہا ٹائم اب آدھے لوگ تو ہیں نہیں اب میں کہتا ہوں میرا ویسی جی نہیں چاہ رہا کہ جو ہیں ان کو بھی میں ستاؤں تو ان چیزوں کا جو ہے نا وہ لحاظ کیا کریں جو مقامی قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذرہ لیٹ کر لیں اور میں نے پھر دس گھنٹے سفر کر کے میں نے جو ہے نا وہ سادکاباز جانا ہے تو چلیے میں کچھ حدیثیں بیان کر دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ تو آپ کو یاد ہوگی کرتے ہیں استخارہ یا نہیں کرتے بہت کم لوگ ہیں جو استخارہ کرتے ہیں وہ اپنے اللہ کو پہچانو بھائی وہ کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استخارہ میں ہمیں کیا بتایا کہ ہمارا اللہ کیسا ہے فرمایا کہ یہ کہو اللہم انی استخیروکا بے علم کا اے لر برالمین میں مجھ سے پتہ نہیں ہے خیر یہاں ہیں یا یہاں ہیں اللہ اکبر بڑی بات ایک جملہ سمجھ جائے نا تو اس میں اللہ کیسا ہے وہ بھی سمجھ آ رہا ہے اور ہم کیسے ہیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہم کیسے ہیں اللہم انی استخیروکا بے علم کا اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ خیر اس معاملے میں ہیں یا خیر یہ اپنے بارے میں بھی کچھ پتہ چلا کہ نہیں چلا کہ ہم کیسے ہیں لیکن تجھے پتہ ہے مجھے پتہ نہیں ہے تجھے میں ایسا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتہ اور تُو ایسا ہے کہ تجھے سب کچھ پتہ ہے اللہ اکبر استخیروکا بے علمے کا و استقدروکا بے قدرتے کا اور اللہ میں ایسا ہوں کہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے اور تُو ایسا ہے کہ ساری قدرتیں تیرے پاس ہیں بتاؤ اپنے اللہ کو کہ تُم کیسے ہو بتاؤ اسے کہ وہ کیسا ہے آپ کچھ لیتے اچھے لگیں اور وہ دیتا اچھا لگیں اللہ وہ تُو ایسے بھی دیتا ہے پر بات یہ ہے کہ بندے کوئی ایسی پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ بندہ بھی جو ہے وہ لیتا ہوا اچھا لگے اور مالک بھی جو ہے وہ اس کی رحمتوں کے بھی دروادے کھن جائیں وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَذِيمِ اللہ فضل نام کا جو کچھ بھی ہے وہ بہت کچھ ہے اور صرف تیرے پاس ہے اور میں نے تجھ سے لینا ہے میرے پاس نہیں ہے آگے پھر فرما دیا فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَأَنَا لاَقْدِرَ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اتنی بات آپ یہ دو جملے اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں نا پوری دنیا کا فطور جو ہے وہ اسی میں جہالت کی وجہ سے ہے جس کو نہیں پتا ہوتا وہ ایسی جہالتیں بکھیرتے ہیں دنیا میں اتنا فساد فتنہ اور شر پھیلتی ہے کہ ساری انسانیت تکلیف محسوس کرتی ہے دو چیزیں انسان کو مار دیتی ہے جب اس کے دہن میں یہ آجائے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں میں بہت کچھ ہوں ایک یہ بات اور دوسری یہ بات کہ مجھے بہت پتا ہے میں بڑا عالم ہوں یہ قدرت اور علم ان دو چیزوں کا گھومنڈ بندے کو اتنا برباد کرتا ہے کہ وہ اکیلا برباد نہیں ہوتا معاشرہ میں بھی بڑا تعفن پھیلتا ہے معاشرہ میں اور جس آدمی کو یہ پتا ہوا عقیدہ بن جائے کہ مجھے کچھ نہیں پتا اللہ تجھے انکہ تعالی تجھے سارا ہی پتا ہے وَأَنَا لَا عَالَم مجھے کچھ بھی پتا نہیں انکہ تقدیرو تجھے جو تو چاہے کرنے کی قدرت تُو رکھتا ہے اَنَا لَا عَقْدِرَو لیکن یہ طاقت مجھ میں نہیں اللہ اکبر یہی وہ اعترافات ہیں جس کے اندر انسان کی تربیت اتنی زیادہ یہ دو دو باتیں آپ یاد کر لیں بڑا کچھ ہے سنانے کو وہ تو سارا میں سنانے سے رہا چلو یہ مثال میں نے آپ کو دے دی تو کم از کم آپ اتنا تو ذہن میں رکھیں اگر یہی پکا لیں کہ میرا اللہ ایسا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا اور میں ایسا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں اگر وہ مجھ سے نہ کروائے تو اور میرا اللہ ایسا ہے جس کو سارا پتا ہے اور میں اتنا گیا گزرا آجز ہوں کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے اگر اتنا آپ کر لیں بڑی تربیت آپ کی جوہے نہ ہو بڑی تربیت سارا فتنہ یہاں پہ گمراہیاں یہاں سے پہلتی ہیں ایک قصہ سنا دیتا ہوں صحیح غلط کا تو مجھے نہیں پتا ریوایت ہے لیکن معاملہ فہمی میں وہ مددگار بہت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ان کی طرف منصوب ہے یہ بات کہ ایک مرتبہ شیطان کو اس کی جو آل اولاد ہیں انہوں نے پوچھا کہ جب ایک عالم آدمی مر جاتا ہے تو آپ بہت خوشی کرتے ہیں اور عابد زاہد مرتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں کیا راز کی بات سنگاہ چلو میں بتاتا ہوں کیا راز کی بات وہ عابد کے پاس چلا گیا جس کو نہ اپنا پتا ہے کہ میری عقاد کیا ہے اور جس کو نہ یہ پتا ہے کہ اللہ کیسا ہے اللہ عابد کے پاس یاد ہے یہ ایک بات ہے بتائیے کہ کیا اللہ تعالی اگر چاہے تو زمین و آسمان کو ایک انڈے کے اندر داخل کر سکتے سوال سمجھ میں آیا کہ کیا اللہ میں اللہ جو ہے زمین آسمان کو ایک انڈے کے اندر داخل کر سکتے وہ بیچارہ سوچ میں پارے کہ یار یہ تو اتنا بڑا زمین آسمان اور وہ انڈے میں کیسے داخل ہوگا وہ سوچنے لگ اس نے کہا چلو بھائی جلتے ایک عالم کے پاس گئے اسے پوچھا کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کو انڈے میں داخل کرنا چاہے تو کر سکتے اس نے کہا جی بلکل کر سکتے ان اللہ علا کل شیئن قدیر کر دے گا آؤ بھائی چلے پتا چلا یہ جو عابد ہیں جن کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیسا ہے ان کو گمراہ کر کے تو میں بڑی آسانی سے میں فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں مجھے مارنے والے جو ہیں یہ لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ اللہ کیسا ہے بڑی مجھے بہتا مجھے سوچتے ہی نہیں وہ اپنی اکل کو کہیں دڑاتے ہی نہیں ان کی ساری اکل اس کی سمت اس وقت درست ہو چکی ہوتی ہے جب وہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر کہتے ہیں کر لے یہ عرد کیا عرد کیا ہوتا ہے جہور کیا ہوتا ہے باغ لو یہ تو تمہاری اکل نہیں مان رہی نا لیکن اللہ کی قدرتے سے بہت آگے کی قدرتے تو اللہ کے بندوں بات یہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے اسی کو ہی منحج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو کیسے ماننا ماننے کے بعد کیا منحج ہے کہ اس کو کیسا مانیں رسول کو کیسا مانیں کتاب کو کیسا مانیں یہی منحج ہے جس کو یہ سمجھا گیا سارا دین سمجھا گیا اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے اور ایک بات اور میں کہہ دوں آخری جاتے جاتے بھائیو اللہ اکبر اسی تناظر میں جس آدمی کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ کیسا ہے قرآن نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جیسے جیسے بندے کے دل میں اللہ کی معرفت کہ وہ کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے یہ درجات اس کے بڑھتے جلے جاتے ہیں اس کے دل کے اندر ایسی مٹھاس ایسی روحانیت ایسا وجد آ جاتا ہے ایسی لذت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ دنیا بھی بہت میٹھی لگتی ہے یہ دنیا بھی اس کو کوئی جنت سے کم نہیں لگتی ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے بعد مشایخ جو ہے وہ کہا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی معرفت اللہ کا ذکر اللہ کی پہچان سے جو لذت یہاں ہم محسوس کر رہے ہیں اگر یہ لذت جنت میں ہوئی تو جنت ہمارے وارے میں ہے نہیں تو جنت بھی وارے میں نہیں اللہ یہ ہے وہ ایمان کی اللہ پہ ذکر اللہ تتمین القلوب حلاوت الایمان آپ یہ کہیں کہ اللہ کا تو آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیسا ہے اور حلاوت ایمان کہاں سے آئے گی بھائی تو بھائیو آخری بات دوبارہ خلاصہ بتا رہا ہوں اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے مان لیا اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مجھے ویسا مانو جیسا میں ہوں اور میرے رسول کو ویسا مانو جیسا وہ ہے جو کتاب نادل کی ہے اس کو ویسا مانو جیسی وہ ہے پھر ایمان درست ہے نہیں تو ایمان بھی مان کوئی نہیں ہے اللہ اکبر یہ بات سمجھ میں آگئی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا چلو اور بھی میں چلو اب اللہ کی ذکر کی بات شروع ہو گئی ہے تو کچھ تھکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے تو چلو کچھ اگر ٹیم ختم نہیں ہو گیا حضرت ٹیم ختم ہو گیا اچھا اگر ٹیم بہت ہے تو چلو پھر چلتے ہیں جہاں تک چلا جا سکتا ہے آپ گناہگار ہیں کتنے بڑے گناہگار ہیں آپ آپ کو پتہ ہے گناہگاروں کے حق میں وہ اللہ کیسا ہے اللہ کتنے بڑے گناہگاروں کے حق میں وہ اللہ کیسا ہے بھائی وہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ ابن آدم اگر تو زمین آسمان بھر کے بھی گناہ کر کے آ جائے شرط یہ ہے کہ معافی مانگے مجھ سے مانگے اور اس امید سے مانگے کہ جو مانگے گا میں دوں گا اللہ ہو بھائیو وہ اللہ سے مانگنے والوں اس وقت بھی اللہ کا کوئی پہچان ہے جو بڑی ضروری ہے ایسا بھی آپ کو اللہ کہاں سے ملے گا بھائی جو مانگنے والے پہ شرط لگا رہا ہے کہ جب تُو مانگے تو تجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں تجھے دوں گا اللہ وقت بھر انکا ما تعاوتنی ورجوتنی غفرت لکا و لا ابالی الا ما کان فی کا کتنے گناہ ہیں تیرے زمین بھر دی تُو نے آسمان تُو نے بھر دیا لا تقنتو من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَا جمعیہ میں تیرا اللہ ایسا اللہ ہوں کہ تُو مجھ سے معافی ایک مرتبہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے فوراً سارے گناہ معاف کر دوں گا اللہ اکبر بھائی گناہگاروں کے حق میں وہ اللہ کیسا ہے جس گناہگار کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ کیسا ہے اس نے حق معافی مانگنا ہے وہ تو بچارے مسجدوں کا چکر لگاتے ہیں پیروں کے حضرت کا شخص صاحب آپ دعا کیجئے شخص صاحب آپ دعا کیجئے شخص صاحب آپ دعا کیجئے وہ اللہ کے بندوں اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرا اللہ کیسا ہے وہ ایسا اللہ ہے کہ اگر تُو دعا نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا جا سارے جہان سے دعائیں کراتا پھر تجھ آگے تُو نے میرے ساتھ رشتہ کیا نبھایا کیا میں تیرا کچھ نہیں لگتا تھا آئے کہ اللہ کیا میں تیرا کچھ نہیں لگتا کہ تُو فلاں کو کہتا ہے فلاں کو کہتا ہے خود نہیں کہتا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے مت جاد اولیاء اللہ کے پاس میں ولیوں کا بھی رب ہوں اور میں گناہگاروں کا بھی بلکہ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ ولیوں پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ کس کے رکھتا ہے لیکن جو گناہگار ہوتے ہیں نا ان کے لئے اس نے ہاتھ بہت ہولہ رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا آپ نے سنی ہے بہت مرتبہ سنی ہے آپ نے لیکن اس میں سے یہ معنی آپ نے نہیں نکالا ہوگا کہ میرا اللہ کیسا ہے آپ نے فرمایا صحابہ سے پوچھا کہ ایک آدمی ہے سفر کر رہا ہے جنگل میں سفر کر رہا ہے کہیں ٹھہرا ساؤ گیا اس کی سواری بھاگ گئی اٹھا اس نے دیکھا سواری تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے پریشان ہوا ڈھونڈا تلاش کیا پریشان ہوا مایوس ہو کے پھر جو ہے وہ لیٹ گیا موت کے انتدار میں کہ اب مرنے کے علاوہ اور کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا پھر آنکھ کھولی اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی تھی آپ نے پوچھا بتاؤ یہ بندہ کتنا خوش ہوگا آپ بھی اب اندادہ لگا سکتے ہیں کہ موت کے موں سے آدمی جو نکل جائے جہاں موت یقینی ہوں اور پھر وہ زندہ بچ جائے دو ہم کتنے خوش ہوں گے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی گناہ کر کر کے جب اللہ کے دروازے پہ جاتے ہیں اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا وہ سمجھائی ہے مارا اللہ کیسا ہے ہے امیان یہ بھی سمجھو اس کی کیا مجبوری ہے گناہ ہم نے کیے اس کی کیا مجبوری ہے کہ وہ اتنی خوشیاں کرے اتنی خوشیاں منائے جتنا جو ہے وہ خوشی ہے سواری گم شدہ سواری والا بھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا وہ اللہ خوش ہے کیا مجبوری ہے اس کی کبھی سوچا آپ نے سناتے ہیں سنتے ہیں اس پہ گوھر کبھی کیا اس کی کیا مجبوری وہ بادشاہ ہے ہے اس کو کیا پرواہ ہے کیا ہماری گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی بادشاہی کم ہو گئی تھی اور نیکیاں کر لی ہیں تو بادشاہی بڑھ گئی ہے اس کی نہیں بھئی اس کا بھی اللہ رب العالمین نے مغالطہ دور فرما دیا فرمایا کہ اے لو انہ اولکم و آخرکم انسکم و جنکم جن بھی انسان بھی شروع سے لے گے آخر تک سارے کے سارے اگر تقوی کی آلہ مثال بن جائیں تو اس مالک کی حاکمیت میں بادشاہیت میں لما زادہ من ملکی شیعہ میری بادشاہیت سے بڑھتی نہیں ہے اور اگر سارے کے سارے گناہگار بدماش فاجر یہ بن جائیں لما نقسم ان ملکی تو میری بادشاہت میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی ہے اللہ وہ تو وہ ہے تو بھائیو میں نے اس کو جتنا بھی سوچا ہے خدا کی اللہ سے اتنی شرم آئی اتنی شرم آئی ہے اتنی شرم آئی ہے کہ جان نکلنے لگتی ہے بادشاہ ہے اس کا کیا بھی گڑتا ہے جائیں جہنم میں ہم گناہ کریں گناہ کریں تو جہنم میں جائیں اچھے کام کرنا ہے تو جنت میں جائیں اس کی کیا مجبوری ہے لیکن کیوں وہ اتنا خوش ہوتا بھائی سمجھ یہی آئی کہ یار وہ ہے ہی ایسا وہ ہے ہی ایسا اِنَّ رَبَّكَ رَحِيمٌ وَدُود وہ ہے ہی ایسا خصور رحیم بھی بہت ہے اور وہ پیار کرنے والا ہے وہ دشمنی کرنے والا نہیں ہے سمجھ آئی بات کی بات تو چلیئے کچھ سمجھ تو آگی ہوگی آپ کو کچھ گزارہ گزارہ تو میں نے آج کیا ہے لگتے اٹھتے تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں یہ معرفت عطا فرم اور تفصیلی معرفت عطا فرم کہ ہم یہ جانے کہ تو کیسا ہے ہاں سرور آ جائے گا سرور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جو عارف باللہ لوگ ہیں جن کو پتے اللہ کیسا ہے ان کی دنیا ہی الانگ ہے وہ کہا کرتے تھے کہ لا اُبالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آج کے دن مجھے دکھ آتا ہے یا سکھ آتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی سکھ کے تو سارے ہی طلبگار ہیں کوئی دکھ کا بھی طلبگار ہے آپ دو مانگتے ہیں میں مانگتا ہوں نہیں تکنور کی دنیا آلکھ ہے انہوں نے اللہ کو پہچانا ہے اور ہمیں اپنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں پوچھنے والوں نے پوچھ لیا یا امیر المومنین کیا حکمت ہے اس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ دکھ آئے تو مجھے پرواہ نہیں ہے سکھ آئے تو پرواہ نہیں ہے انہوں نے کہا بھائی مجھے اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ جب سے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ دکھ اگر مجھے آنا ہے تو اللہ کی مشیعت سے باہر باہر نہیں آنا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہ چلے اور مجھے دکھ جو ہے وہ پہنچ جائے کہ ایمان ہے ہمارا کہ دکھ اللہ کی مشیعت ارادے کے دروادے سے گزر کر آئے اور میرا اللہ ایسا ہے وما ربک بز اللہ مل لعبید قرآن پڑھو اللہ نے بہت کچھ بتایا کہ میرا اللہ ایسا ہے جو ظالم نہیں ہے اس کی مشیعت سے آیا نا اس کے ارادے سے آیا نا اس کے پوچھ کے آیا نا اس نے بھیجا نا تو جیسے اللہ راضی بیسے عمر بھی راضی کوئی حکمت ہوگی مجھے کیا پتا میرا اللہ ہے یہ ایسا کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی یہ کیوں کہا یہ کیسے یہاں پہ پہنچے کہ انہوں نے اللہ کو جانا اللہ کو ماننے کے بعد پھر یہ سبق انہوں نے یاد کیا کہ وہ کیسا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے پوچھا ان سے بھی سیکھا قرآن پڑھا تو اس سے بھی جو ہے نا وہ سیکھا لیکن وہ تو قرآن پڑھتے تھے سمجھ کے ہم تو جو ہے نا پائیں پائیں چھے چھے گھنٹے میں لگا کے جو ہے وہ ریس لگا کے قرآن کے ختم کی جو ہے نا وہ ہم بات کرتے ہیں ہمارا تو حال یہ ہے اور اللہ کے بندوں آج کے بعد قرآن کو پڑھو ایک آیت پڑھو رضانہ بس اس میں ٹھونڈو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا فرمایا اپنے بارے میں کیا بتایا ہے اور میرے بارے میں کیا بتایا ہے کہ میں کون ہوں اللہ تب جا کے ایمان درست ہوگا رب کائنات سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں اس طرح کا ایمان آتا فرما جس طرح کا ایمان تجھے چاہیے وہ ایمان آتا فرما جو تیرے نزدیک ایمان ہیں وہ ایمان آتا فرما جو تجھے منظور اور مقبول ہے اللہ ہم جاہل سہی لیکن سارے کے سارے اسی ایمان کے طلبگار ہیں کہ جو ایمان تجھے اچھا لگتا ہے ہاں جاہل ہے ہمیں پتا زیادہ کوئی نہیں اللہ ہمیں اس کا علم آتا فرما وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين بیالی موسیقی